اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کی پویم نمبر سیونٹین سٹارٹ کریں گے پویم نمبر سیونٹین ہے The Delight Song The Delight Song سے مراد ہے گیت نشات یا خوشی کا گیت ریٹر دیکھتے ہیں سب سے پہلے ریٹر ہیں نویری سکوٹ مومیڈے امریکن ریٹر ہیں نویلسٹ ہیں شارٹ سٹوری ریٹر ہیں ایسیسٹ ہیں اس کے بعد theme of the poem پہ بات کریں It is a delightful song which reflects the inner happiness of the poet بسکلی اس پویم میں جو پویٹ ہے وہ بڑا ہمیں خوش دکھائی دیتا ہے اور اس کے بسکلی جو خوشی کے احساسات ہیں اس میں جو ہے نا بیان کی ہیں Everything seems to be in complete harmony with him ایسے لگتا ہے جیسے اس کا اپنے دوستوں اپنے محول کے ساتھ جو ہے نا اس کی بہت اچھی ہم آنگی ہے تو ریڈنگ پہ آتے ہیں The Delight Song خوشی کا گیت I am a feeder on the bright sky میں ایک پر ہوں چمکدار آسمان پہ I am the blue horse میں نیلا گھوڑا ہوں that runs in the plane جو چراغہ میں دوڑتا ہے I am the fish میں مچھلی ہوں that rolls جو لوڈ پورٹ ہوتی ہے shining چمکتی ہے in the water پانی میں I am the shadow میں سایا ہوں that follows a child جو بچے کا پیچھا کرتا ہے I am the evening light میں شام کی روشنی ہوں the luster of meadows چراغہوں کی چمک ہوں I am the eagle میں اکاب ہوں playing with the wind جو ہوا کے ساتھ کھیلتا ہے I am a cluster of bright beards میں چمکدار موتیوں کی مالا ہوں I am the farthest star میں دور دراز ایک ستارہ ہوں I am the cold of the dawn میں صبح سویرے کی خنکی ہوں I am the roaring of the rain میں بارش کشور ہوں I am the glitter میں چمک ہوں on the crust of the snow برف کی ستا کی I am the long track of the moon in a lake ایک جیل میں میں چاند کا لمبا راستہ ہوں I am the flame of four colors میں چار رنگی شولہ ہوں I am the whole dream of these things میں ان ساری چیزوں کا ایک خواب ہوں basically یہ جتنی لائنز میں نے آپ کے سامنے ریڈ کی اس میں ریٹر نے یقیناً ایک نیچر پہ جو ہے ناً وہ بات کی ہے اور اس میں بہت سی چیزیں جو ہے ناً بیان کی ہیں یہ ساری پوئیم basically metaphorically بیان کی گئی ہے اس تارہ تن پوئیم جو ہے ناً یہ ساری بیان کی گئی ہے جس میں ریڈر نے مختلف جو نیچر کی چیزیں ہیں ان کے کہا ہے کہ یہ میں ہی ہوں ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں you see آپ نے دیکھا i am alive i am alive میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں i stand in good relation to the earth میرا ہی زمین کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے i stand in good relation to the lords میرا اس کے آقاؤں کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے i stand in good relation to all that is beautiful میرا ہر اس چیز سے اچھا تعلق ہے جو خوبصورت ہے i stand in good relation to all that is fruitful میرا ہر اس چیز سے اچھا تعلق ہے جو سمر آور ہے you see آپ نے دیکھا i am alive i am alive میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں جیسے کہ سٹیڈنٹس theme of the poem پہ already میں نے بات کی کہ بسیکلی اس poem میں ریڈر نے اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے اور میٹافوریکلی بیان کیا ہے کہ اس نے ہر خوبصورت چیز کے ساتھ اپنا بسیکلی تعلق جوڑا ہے اور یقینن سمرنٹس جب انسان innerly happy ہوگا یقینن اس کو ہر چیز جو ہے وہ اردگرد جو ہے نا وہ اچھی دکھائی دے گی اور جب وہ sad ہوگا افسردہ ہوگا اس کا ذہن جو ہے افسردہ ہوگا یقینن اس کوئی بھی چیز جو ہے اردگرد اس کو اچھی دکھائی نہیں دے گی تو بسیکلی اس poem میں چونکہ inner happiness بیان کی ہے ریٹر نے اپنی نویری سگوٹ مومیڈے نے تو اس کو یہی بجا ہے کہ اس اردگرد انوارمنٹ کی ہر چیز جو ہے نا وہ اچھی دکھائی دیتی ہے اور اس کا اچھا relation ہے ہر ایک کے ساتھ اور important synon پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہے feeder feeder پر کو بولتے ہیں plume next word ہے roll loot پوٹ ہونا toss next word ہے lustر چمک کو بولتے ہیں glow cluster cluster مالہ مجموعہ collection c o ڈبل l e c t i o n roaring ہوتا ہے shore hole h o w l track راستے کو بولتے ہیں trail flame شولہ fire fruitful summer hour fertile shadow سائے کو بولتے ہیں shade glitter چمک کو بولتے ہیں flicker یہ سرنٹس ہمارے important synonym بھی ہوگے انشاءاللہ نیکس ہم poem number 18 کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ